لیکچر نمبر 11 کیا ہے بٹ جو میرا دھرم ہے میرا دھرم ہے آپ لوگوں کو ایک ایک کوششن کرانا میں وہ دھرم ضرور نبھاؤں گا پلیز یاد رکھ لینا پلیز ایک سیکنڈ دیکھئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیسائز ون پوائنٹ فائیو میں پہلا کوششن پہلا کوششن کیا ہے کہ کلاسیفائے کلاسیفائے دی فالوئنگ دی فالوئنگ نمبرز ایز ریشنل اور ایر ریشنل بلکل میٹس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے آپ مانو یا نہ مانو پلیز میں تھوڑا میں کوئی بہت بڑا کوک نہیں ہوں بٹے مجھے کھانے کا بہت شنگ ہے کھانے میں ایک بہت بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے نمک نمک کو کوئی اتنی عزت نہیں دیتا جتنی دینی چاہیے نمک کو عزت سب سے زیادہ ملنی چاہیے کیونکہ ہر سبزی میں ڈلتا ہے کسی بھی سبزی میں زیادہ ہو جائے تو خراب کر دے گا کم ہو جائے تو اپنی کمی کا احساس دلائے گا اور صحیح ہو جائے تو واوا کرائے گا بھگوان نہ کرے اگر کسی کے پاس ایک روپیہ نہ ہو کھانے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ بھی روٹی پر نمک رکھے کھائے اس میں بھی سواد ہے تو نمک ایک ایسی چیز ہے جو چھئیے ہی چھئیے ویسے ہی میٹس میں میٹس کا جو نمک ہے میٹس کا جو نمک ہے وہ یہ یاد رکھ لینا وہ یہ ہے یہ چابی ہے جسے بولتے ہیں سمپلی فیکیشن آپ کچھ مت کرو جو بھی آپ کو کوششن دیا ہوا ہے کیا آپ اس کو سمپلی فائے کر سکتے ہو کیا آپ اس کو سمپلی فائے کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو that is the thing اگر آپ اسے سمپلی فائے کر دوگے جیم آتا دی جیسے کی پہلا کوششن دے رکھا ہے 2 minus root 5 second part ہے 3 plus root 23 minus root 23 third part ہے 2 root 7 upon 7 root 7 fourth part ہے 1 by root 2 fifth part ہے 2 pi میں ابھی بھی آپ لوگ کو بھولوں گا کہ please مجھے please مجھے وہ کر دیجئے کیا کہتے ہو اسے pause کر دیجئے اور اسے دھیان سے کیجئے گا please دھیان سے مجھے pause کیجئے اور اس کو دھیان سے کیجئے تو بچے نگا سر ہم اسے سمپلی فائے نہیں کر سکتے اور کیونکہ اس کے اندر under root ہے so without any doubt it is irrational it is irrational سر ہم اس کو سمپلی فائے کر سکتے ہیں 3 plus root 23 minus root 23 root 23 سے root 23 گیا بچہ 3 which is a pure rational number سر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی under root 7 ہے یہاں پہ بھی under root 7 ہے دو دو under root ہیں but ہم انہیں سمپلی فائے کر سکتے ہیں root 7 سے root 7 pi by sir 2 upon 7 is easily a rational number سر کیونکہ one by root 2 ہے پہلے اس کی شکل دیکھ کر ہم نے کہا چھی چھی جا اپنا مود ہو کر آ مطلب root نیچے مت رہنے دینا یہ تمہارا دھرم ہے سب کچھ ہو جائے under root نیچے نہیں رہنے دینا یہ rational ہے irrational ہے یہ بھی بعد میں کمنٹ کرنا پہلے root نیچے سے ہٹاؤ تو اسے rationalize کر آ اوپر آ جائے گا root 2 upon root 2 into root 2 is 2 اور کیونکہ اس کے اندر root 2 ہے اس لئے تو کیا ہے irrational ہے اس لئے تو کیا ہے irrational ہے اور اگلا آ جاتا ہے pi جس کے اندر pi آ جائے میرے بھائی وہ بن جاتا ہے irrational کیا بن جاتا ہے بیٹا irrational یہ بات یاد رکھ لینا یہ تھا first question of one point five i hope آپ کو میری ضرورت نہیں پڑی ہے اس کے اندر اگر پڑی ہے تو دیکھ لیا آپ نے نہیں پڑی تو کوئی دکھت نہیں question number two بھائی ساب کیا کہہ رہے ہیں کہ simplify simplify each of the following expressions simplify each of the three plus root three two plus root two three plus root three three minus root three third is root five plus root two ka whole square اور fourth is root five minus root two root five plus root two اگر class ساتھ ہے تو class دیکھے گی یہاں پر سب سے کھچڑی جو ہے اگر کوئی آپ کی اپنی مرضی اپنے حساب سے کرو میں نے یہ والا part ابھی نہیں کر رہا میں نے کہا یہاں a plus b a minus b using the identity a plus b into a minus b برابر ہوتا ہے a square minus b square so that will be three square minus root three کا square three کا square is nine minus root three کا square is three nine minus three is you go for a six ایک بار دوبارہ بتا دوں lecture number six اس topic کا shoot ہی نہیں ہوا ہے تو lecture number six کو لے کے confuse مت ہونا یہاں پر ہے root five plus root two کا whole square using the identity a plus b کا whole square a square plus two a b plus b square تو برابر ہو جائے گا root five کا whole square plus root two کا whole square plus two into root five into root two a square plus b square plus two a b یا a square plus two a b plus b square root five کا square is five root two کا square is two plus two root ten five plus two ہو جائے گا seven plus two root ten this is the final answer اگر class ساتھ ہے تو اس میں root five minus root two root five plus root two لکھوں گا using the identity a minus b a plus b برابر ہوتی ہے a square minus b square تو root five کا whole square minus root two کا whole square root five کا whole square is five minus root two کا whole square is two five minus two is equals to three is the simplified answer کچڑی کیونکہ نہ سیم نہیں آ رہے تھے بھائی ساہب تو یہ جو three ہے یہ three والے بھائی ساہب multiply ہوں گے two plus root two سے plus یہ root three والے بھائی ساہب multiply ہوں گے two plus root two سے three two's are six plus three root two plus two root three plus root three into root two نہیں ہو ایک step میں دو step لے لو کوئی جلدی نہیں ہے بہت جو کرو وہ سہی کرو six plus three root two plus two root three plus root six plus کیا بیٹا root six اگر آپ ساتھ ہو تو is that clear کہ نہیں یہ تھا question number three دے رکھا recall pi is defined as the ratio namashkar sir pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter pi is equal to c by d this seems to contradict the fact that pi is a rational how will you resolve the contradiction پیچھے بہت اچھی دے رکھی ہے there is no contradiction when then when you measure a length with a scale or any other device you only get an approximate rational value so you may not realize that c is c or d is irrational okay approximate rational value you may not realize that c or d is rational or irrational دیکھو کیا بڑیہ چیز دے رکھی ہے میں پہلے آپ کو یہ question لکھ کے دیتا ہوں question number three کیا ہے کہ recall recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d this is pi is equal to c upon d میرے کسی بچے کو یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے this اگر آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے this seems to contradict the fact that pi is irrational how will you resolve this contradiction sir contradiction to tb solve کریں گے جب ہمیں question سمجھ آئے گا اگر question ہی نہیں سمجھ آئے گا تو contradiction کہاں سے solve ہوگی sir تو solution ہی ہوتا ہے sir circumference of circle برابر ہوتی ہے 2 pi r برابر ہوتی ہے 2 pi r تو انہوں نے بولا circumference of a circle کو لے لو c لے لیا جی pi into 2 r کی شادی کرا دو 2 r کی شادی کرا دی تو c برابر ہو گیا pi d کیونکہ because twice of radius is equal to diameter کھچنی مد بناو سمیر sir twice of radius is equal to diameter radius کا جو double ہووے ہے وہ کو diameter بولا ہے کا بولا ہے diameter تو pi برابر ہو جائے sir c upon d اورے sir یہ تو p by q کی form میں آگیا نہیں یہ p by q کی form میں تم کیسے بول سکتے ہو اگر یہ irrational ہوا تو اگر یہ irrational ہوا تو for example c can be root 2 d can be root 3 so it can be irrational تو آپ اس کو rational نہیں بول سکتے ہو اس کے پیچھے ایک statement ہے جو ncrt میں پیچھے دی ہوئی ہے کرپیہ کر کہ اس statement کو ncrt سے پیچھے سے لکھ لیجے گا please دھیان دے لیجے گا کہ جو پیچھے ایک statement دی گئی ہے اس کو ncrt سے لکھ لیجے گا is that clear کہ نہیں please اس بات کو دھیان سے دیکھ لیجے گا this is very important کہ root 2 by root 3 یہ ضروری نہیں ہوگا yes it can be irrational and it is irrational اگلا question جو ہے وہ question میں کرا چکا ہوں اس لئے میں نہیں کرا ہوں گا that is represent represent under root 9.3 on a number line میرے پیارے بچوں lecture number 10 میں under root والے کے اوپر میں properly بہت time ویسٹ کرا ہے so let's not waste our ہم بس اتنا کہیں کہ ایک line لے ab جس کی length لے 9.3 یہ length لے 1 اس کا perpendicular bisector سے center نکالو یہ diameter بناو یہاں سے perpendicular 1 آوگے bm perpendicular to this تو bm ہوگا یہ 9.3 اور اس کو number line پہ o لے کر کاٹ دینا 1 2 3 کر کے آپ کاٹ دو ہوگے اور آپ کی value آج جائے گی lecture number 10 میں اس کو میں نے دو بار سمجھایا ہے اور 6 بار آپ کو لکھنے کے لیے دیا تھا آگلا آگلا بولتے ہیں question number 5 میں کیا بول رہے ہیں rationalize the denominators rationalize the denominators of the following rationalize the denominator of the following first part is 1 by root 7 second part is 1 by root 7 minus root 6 third part is 1 upon root 5 plus root 2 fourth part is 1 upon root 7 minus 2 میں چاہوں گا کہ یہ سارے parts آپ لوگ خود سے کریں آپ لوگ please خود سے کریں we will feel good about it 1 by root 7 root 7 into root 7 rationalize کر دیا اوپر آگیا root 7 upon root 7 into 7 is 7 this is how rationalization is done کچھ بھی ہو جائے under root نیچے نہیں رہنا چاہیے under root denominator میں نہیں رہنا چاہیے اگلا root 7 minus root 6 ہے اوپر بھی کر دو root 7 plus root 6 ہے اوپر bracket بناوگے تو confidence پاؤگے اوپر آگیا root 7 plus root 6 نیچے a minus b a plus b root 7 ka square minus root 6 ka square اوپر آگیا root 7 plus root 6 upon root 7 minus root 6 root 7 plus root 6 upon 1 1 لکھنے کی ضرور نہیں ہے root 5 plus root 2 root 5 minus root 2 root 5 minus root 2 میں کسی کا مزاق نہیں اڑھا رہا اس سے بڑے level کے questions میں آپ کو previous lectures میں کرا چکا ہوں root 5 minus root 2 upon root 5 ka whole square minus root 2 ka whole square root 5 minus root 2 upon root 5 ka square is 5 minus root 2 2 root 5 minus root 2 upon 3 this is the final answer lecture will seal it off پورا کا پورا کر دے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ماترانی کا نام لو اور اس کو کرو کی ڈیو ڈیو ڈیو